موسکار سوالگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی کورونا پوری دنیا میں لاشوں کے ڈھیر لکا رہا ہے کورونا کے خلاف لڑائی میں اب بھارت کو سوپر ایلرڈ پر لانا ہوگا اس لئے آج ہم آپ کو سب سے پہلے کورونا کے سامنے سرنڈر کر چکے دنیا کی تصویریں دکھائیں گے ہمارے ساتھ امریکہ بریٹین سپین اٹلی اور جرمنی سے ڈاکٹرز اور ریسرچرز جڑیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو دنیا میں کورونا کی سب سے ڈراؤنی تصویر دکھاتے ہیں دنیا کے سب سے شکتی شالی دیش سوپر پاور امریکہ سے بہت چونک آنے والی اور بہت زیادہ ڈرانے والی تصویریں سابنے آئی ہیں امریکہ کے نیو یورک میں کورونا سے مارے گئے لوگوں کو دفن کرنے کے لئے قبرستان میں کھائیاں کھو دی جا رہی ہے یہ امریکہ کے نیو یورک کی تاظت افیر ہے جو ڈرون کیمرے سے ریکارڈ ہوئی ہیں آپ گوھر سے دیکھیں گے تو آپ کو سفید کفن نظر آئیں گے یہ چالیس تابوت ہیں جو یہاں دفن کرنے کے لئے لائے گئے ہیں سمدر کے کنارے موجود نیو یورک جو دنیا کی آن بان و شان تھا نیو یورک کا طاقت کا پریجے تھا آج وہ مریضوں کا شہر بن گیا ہے نیو یورک آج لاشوں کا شہر بن گیا ہے عام طور پر یہاں ہر ہفتے ایک بار میں چوبیس لوگوں کو دفن آیا جاتا ہے لیکن یہ تصویر بہت دراؤنی ہے بہت زیادہ درانے والی ہے کیونکہ اس بار یہاں ایک ہی بار میں چالیس لوگوں کو دفن کیا گیا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ نیو یورک کے پرشاسن نے ہر ہفتے میں کچھ دن تائے کیے ہیں تاکہ لاشوں کو بار بار لے جانے کے سنکت اور سنکرمن سے بچا جائے اور یہ ایسی ہی ایک دن کی تصویر ہے جب ایک ہی بار میں چالیس لاشیں دفنائیں گئی ہیں ہم نے آپ کو نیو یورک کی پہلے بھی تصویریں دکھائی تھی جہاں پر بڑے بڑے ریفریجوریٹڈ ٹرکس میں لاشوں کو لے جائے جاتا ہے یہ ریفریجوریٹڈ ٹرکس کورونا سے مارے گئے لوگوں کو لے کر ریکلز آئیلنٹ پر آتے ہیں پہلے نیو یورک سے آنے والے لاشوں کو ریکلز آئیلنٹ پر بنے جیل کے قیدی دفناتے تھے لیکن اب نیو یورک شہر سے اتنی لاشیں روز آ رہی ہیں کہ ان کو دفنانے کا ٹھیکہ کونٹریکٹرز کو دے دیا گیا ہے وہ اپنے چھوٹے سمانڈھونے والی مشینوں سے لاشوں کو لمبی لمبی کھو دی گئی قبروں میں لے کر آتے ہیں اور پھر انہیں دفنائیں جا رہا ہے یہ تصویریں ہم آپ کو کیوں دکھا رہے ہیں اس بات کو سمجھئے یہ تصویریں ہم آپ کو اس لیے دکھا رہے ہیں کہ ہمیں اسی سے بچنا ہے ہمیں اسی سٹیج پر آنے سے بچنا ہے کیونکہ یہ ڈرانے والی تصویر اگر امریکہ میں ہو سکتی ہے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں ان تصویروں سے ہم دو چار ہو سکتے ہیں جی ہاں ساموہی قبرے کھو دی جا رہی ہیں وہ امریکہ جو وشو کی مہا شکتی ہے وہاں کی یہ تصویریں ہیں تابودوں کا ڈھیر کا ڈھیر آپ کے سامنے ہیں ہر دن چالیس چالیس لاشے دفنائی جا رہی ہیں سپین، اٹلی اور بریٹین میں بھی مہا ماری لوگوں کو لگاتار مارتی جا رہی ہیں ان سب ہی دیشوں کے آکڑے ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن سب سے پہلے وہ تمام مہمان جو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہم ان کا پریچہ آپ کو بتا دیں آج ہمارے ساتھ دنیا کے پانچ بڑے دیشوں کے ڈاکٹرز جڑے ہیں ہمارے ساتھ امریکہ، بریٹین، جرمنی اور اٹلی کے ساتھ ہی سپین کے میڈیکل ایکسپرٹس ہیں جو اپنے انبھاووں سے ہمیں بتائیں گے کہ بھارت کیسے امریکہ، بریٹین، جرمنی، اٹلی اور سپین کی تباہی سے سیکھ سکتا ہے اور ایسی تباہی سے بھارت کو بچا سکتا ہے ہمارے ساتھ چرچہ میں جڑ رہے ہیں اٹلی سے ڈاکٹر انیل داز جو روم میں ایک سرکاری اسپتال میں کام کر رہے ہیں امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اندرنیل بسوری اور لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آنند زنہ میں سب سے پہلے امریکہ کا ہی رکھ کروں گے لیکن اس سے پہلے ایک آکڑہ آپ کے سامنے رکھ دوں امریکہ میں اب تک کرونا سے کل 16,697 لوگوں کی موت ہوئی ہے ہزاروں میں یہ آکڑہ ہے اور ان میں سے ساتھ ہزار سٹھ سٹھ لوگوں کی موت کیول نیو یارک شہر میں ہوئی ہے جہاں کے تصویریں ہم نے آپ کو اب سے تھوڑی دیر پہلے دکھائی امریکہ میں کورونا کے کل چار لاکھ اٹھ سٹھ ہزار آٹھ سو ستاسی مریض ہیں اور ان میں سے ایک لاکھ انسٹھ ہزار نو سو سینٹیس مریض کیول نیو یارک میں ہیں جیسے جیسے دن بیت رہے ہیں امریکہ کورونا کے خلاف لڑائی میں بے بس نظر آ رہا ہے امریکہ میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار ساتھ سو تیرہ سی لوگوں کی کورونا کے وجہ سے ملتی ہوئی ہے اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو امریکہ میں ہر گھنٹے چوہتر لوگوں کی موت ہو رہی ہے ایوری آر ہر گھنٹے چوہتر لوگوں کی موت یعنی امریکہ میں ہر پچاس سیکنڈ میں کورونا سے ایک شخص کی جان جا رہی ہے بہت آسان بھاشا میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ میں اس وقت ہر ایک منٹ کے اندر کورونا سے ایک آدمی کی موت ہو رہی ہے دنیا میں کورونا سے مرنے والا ہر پانچوہ آدمی امریکن ہیں گم بھیٹا سمجھئے کس طریقے سے امریکہ میں اس وقت ستھیتی بنی ہوئی ہے اب بات اٹلی کے ہم کر لیتے ہیں اٹلی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں چھے سو دس لوگوں کی موت ہو چکی ہے اٹلی میں ہر گھنٹے پچیس لوگوں کی موت ہو رہی ہے یعنی اب بھی اٹلی میں ہر ڈھائی منٹ میں ایک وقتی کورونا کے وجہ سے گال کے گال میں سما رہا ہے اٹلی میں اب تک کل اٹھارہ ہزار دو سو اناسی لوگوں کی جان کورونا سے چلی گئی ہے آکڑا آپ دیکھ رہی ہیں انہی دیشوں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ایک نظر ذرا بریٹین پر ڈالیے بریٹین میں ساتھ سے آٹھ اپریل کے بیچ یعنی کیول چوبیس گھنٹے کے اندرال میں آٹھ سو اکیاسی لوگوں کی موت ہوئی ہے بریٹین میں ہر گھنٹے سینتیس لوگوں کی کورونا سے موت ہو رہی ہے یعنی بریٹین میں ہر ڈیر منٹ کے اندر ایک وقتی کی کورونا سے موت ہو رہی ہے بریٹین میں اب تک کورونا سے ساتھ ہزار نو سو اٹھتر لوگوں کی جان جا چکی ہے ہم ان دیشوں کی بات کر رہی ہیں جہاں پر میڈیکل سوویدھائیں بہت اچھی ہیں امریکہ کے بعد اس وقت سب سے زیادہ حالت خراب بریٹین کے ہیں بریٹین کے پردھان منٹری بوریس جانسن خود کورونا پوزیٹیو ہے وہ اب اسپطال کے آئی سیو سے باہر آ چکے ہیں وارڈ میں شفٹ کر دیے گئے ہیں بوریس جانسن قریب تین دن یعنی بہتر گھنٹے تک اسپطال کے آئی سیو میں ایڈمٹ رہے ابھی بھی وہ اسپطال میں ہی ہیں اور ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے آپ گمبھیرتہ سمجھئے اس وائرس کی کہ چاہے کوئی عام ہو چاہے وہ خاص ہو اگر وہ انشاثن میں نہیں رہے گا اگر وہ نیاموں کا پالن نہیں کرے گا تو وہ کرونا وائرس سے گرسٹ ہوگا اب ایک ایک کر کے ہم سبھی مہمانوں کے طرف رکھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ امریکہ سے بھی ڈاکٹر جڑ چکے ہیں ہم ان کا رکھ کرتے ہیں انل داز جی امریکہ اس وقت اپی سنٹر ہے اور نیو یورک جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی شکتی شالی دیش کا سب سے شکتی مان شہر ہے اس شہر کی حالت یہ ہے وہاں پر لاشوں کے ڈھیر بچ گئے ہیں ہمیں کیسے بچنا ہے ہمیں بھارت کو کیسے یہ سمجھانا ہے کہ اگر امریکہ گھٹنے ٹیک چکا ہے تو ہم کس ستھیتی میں جا سکتے ہیں اگر ہم لاپروہی بڑھتے ہیں ہلو ڈاکٹر ڈاکٹر انل آپ مجھے سن پا رہے ہیں ڈاکٹر بارفو آپ کیا مجھے سن پا رہے ہیں ابھی سن پا رہا ہوں سن پا رہا ہوں تو بات ایسے ہے کہ دیکھیں امریکہ میں سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے لاکڈاؤن بہت دیر کر کے شروع کیا اور دوسری بات ہمیں تینوں الگ الگ چیز ہوا ہے ایک ساتھ جس کے قارن امریکہ کا یہ حال ہے پرٹیکلی نیو یورک کا یہ حال ہے سب سے پہلے تو چائنہ سے ہزاروں لوگ نیو یورک میں آتے جاتے رہتے ہیں تو وہاں سے جو لوگ انفیکٹڈ تھے وہ لوگ آئے ایٹالی سے جو لوگ انفیکٹڈ تھے وہ لوگ آئے پوری یورپ سے جو جو لوگ انفیکٹڈ تھے وہ آئے تو ہزاروں سنکھیاں میں لوگ آئے نیو یورک میں جب ہم کو پکائی نہیں تھا کہ ایسا ہے کہ انفیکشن چل رہا ہے دوسری بات ہے کہ نیو یورک نے بہت دے لگا دیا لکڈاؤن کرنے کے لئے اسی لئے جو سٹیج تھری ہے جو کمیونٹی سپریڈ ہے وہ کمیونٹی سپریڈ بھانک ہو چکا تھا ہزاروں لاکھوں انفیکٹڈ ہو چکے تھے اس ٹائم پہ اور تیسری بات اور ایک چیز گوھر کرنے کی ضرورت ہے بھلے سٹیٹسٹکس دکھا رہا ہے کہ جو لوگ مر جا رہا ہے جو لوگ ڈیتھ ہو رہا ہے اس کی سنکھا بڑا ہے لیکن گوھر سے دیکھیں گے تو پچھلے پانچ دن سے جو ٹوٹل نمبر آف کیسز ہے وہ مور اولیس ٹیبل ہے تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ نیو یارک پرٹیکلرلی ایک پیک میں پہنچ چکا ہے اور جو ڈیتھ اب دیکھ رہے ہیں وہ اسی لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ بہت سارے ایسی پیشنٹس ہیں جو پچھلے دو تین ہفتے سے وینٹی لیٹر میں پڑا ہوا ہے ان میں سے لوگ کئی لوگ مر جا رہا ہیں اسی لیے ڈیتھ کی ریٹ بڑھ چکا پڑی ہائی ہے یہ انڈرسٹینڈنگ کرنے کی بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہزاروں لوگ ابھی بھی وینٹی لیٹر میں پڑا ہوا ہے ان کے کارن مردوں کی شنکہ بڑھتے جائے گا لیکن جو ٹوٹل انفیکشن ہے وہ پہلے سے کم ہوا ہے آپ کو یاد رہے گا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جتنے انفیکٹڈ لوگ ہیں جو ابھی ٹریٹمنٹ پا رہے ہیں ان میں ان کی دیتھ ہو رہی ہے اور جو نئے کیسے سے یعنی نئے پوسیٹیف کیسے کی سنکھیا میں کم ہی آ رہی ہے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کریکٹ اگزیکٹی جی ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ ڈاکٹر سنہا بھی ہیں وہ لندن سے جڑ گئے ہیں میں ایک بار لندن کا رکھ کر لیتی ہیں ڈاکٹر سنہا امریکہ کی سٹھتی دھیرے دھیرے اب اس مقام پر آ گئی ہے جہاں پر پوسیٹیف کیسے کی سنکھیا کم ہوتی جاری ہے لیکن لندن ابھی اس سٹھتی میں نہیں آیا ہے لندن نے کیا غلطیا کی کیونکہ امریکہ نے تو لاکڈاؤن کرنے میں دیر کر دی شاید انہوں نے ایکانومی کو زیادہ سمحالنا بہتر سمجھائی اس سے پہلے کہ وہ ہیون ریسورس کو سمحالتا لندن میں کیا غلطیاں ہوئی جی نمازکار فرائیڈے کے دن ابھی میں برگم سے بول رہا ہوں لندن کے بعد کا یہ سب سے بڑھ دوسرا سہر ہے مگر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تذکیوں کی بات کریں تو ایک ہوتھ پورٹ تو ابھی یہ ہے ملکہ کے بعد اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم نے کانٹینمنٹ پولیسی اپنائی تھی شروعاتی طور میں اور وہ اس سمیں میں یہ لگ رہا تھا کہ دھیرے دھیرے یہ کانٹین ہو جائے گا مگر تب کی بات بتا رہا ہوں کچھ ہفتے پہلے کی بات کانٹینمنٹ پروسس شروع ہوئی تھی لیکن پھر پھر یہ دیکھتا آنکڑا جو تھا اس سمیں میں کرونا وائرس کے وجہ سے وہ پچاس کے اوپر تھا کچھ ہفتے پہلے کی بات بول رہا ہوں تو اس سمیں ڈیلے ٹیکنیک اپنائی گئی ہے سارا ایڈوائیزی کمیٹی سائنٹیفی کمیٹی سارے ایڈوائیزی کمیٹی کے حساب سے چلے مگر یہ ہوا کیا کہ اس میں ہم لوگ نے یہ سکچا کہ لوگوں کو انفیکشن ریٹ اگر بڑھ رہا ہے تو اس کی ہر ڈیمی نیدی تاکہ جو لوگ نہیں انفیکٹیڈ ہیں ان کو اس بیماری سے بچایا جا سکتا ہے اور ایسا آفتا تھا کہ سکسٹی تو ایٹی پرسنٹ لوگ کی انفیکشن ریسٹ اپ دو پرسنٹ لوگ کی انفیکشن کو انفیکشن ریٹ اگر بڑھ رہے ہیں انفیکشن ریٹ اگر بڑھ رہے ہیں ہم سن پا رہے ہیں آپ اپنے بات پوری کریں کہ ان کو سرو میں ہم لوگوں نے ایسا ہی سوچا مگر کیا ہوا بڑھتا چلا گیا اور پھر گورنمنٹ کو ایک موٹن جیسی استطحی لینی پڑھ اور اس کی حساب سے پھر بہت پیجی سے ہم لوگوں نے کھاب کرنا سکت کیا یہاں پہ جو ٹیسٹ ہے اس کی رفتار بھی دھر دھر کافی پڑھ رہی ہے نئے نئے ہوسپیٹلز کھلے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نائٹنگل ہوسپیٹل آپریٹیو ہو گیا ہے لندن میں چار ہزار بیٹ کا ہے اور کچھ دنوں میں بارہ تاریخ سمبھوتہ یہاں برمنگم میں بھی یہ ہوسپیٹل آپریٹیو ہو جائے برمنگم لندن کی جو جو آپ سکھتی بتا رہے ہیں ڈاکٹر سنہا دراصل ہمیں یہیں سے تو سبق لینے کی ضرورت ہے جو بڑے بڑے دیشوں نے جو گلتیاں کی ہیں ان گلتیوں سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے اور بھارت میں اس برہد دفتر پر اس ترینجن طریقے سے ہمیں میجرز لینے کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر انیل داس اٹلی سے جڑ گئے ہیں وہ جگہ ہے جہاں پر بہت لوگ کرونا سے مرتیو جن کی ہوئی ہے اس لئے بڑی چندہ کا وشہ ہے ڈاکٹر داس بھارت کے لئے یہ ہے کہ ہمیں بھارت کو اٹلی نہیں بننے دینا ہے اٹلی میں کیا غلطیاں کی کہ جیسے امریکہ میں غلطی ہوئی لوگ ڈاؤن دیری سے ہوا اٹلی میں لوگ ڈاؤن تو ہوا لیکن نیاموں کا شاید پالن ٹھیک طریقے سے نہیں ہوا اسیسمنٹ غلط ہو گیا شاید کہیں نہ کہیں آج بھارت جیس مہانے پر کھڑا ہے کیا وہ اٹلی بن سکتا ہے اگر لوگ ڈاؤن کے نیاموں کا پالن نہ ہو ڈاکٹر انیل کیا آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے ڈاکٹر انیل تک شاید ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے میں اسی سوال کے ساتھ امریکہ کا روک کر رہی ہوں ڈاکٹر بسو ہمیں امریکہ نہیں بننا ہے ہمیں انٹلی نہیں بننا ہے ہمیں بریٹین نہیں بننا ہے اور بھارت میں ہم فیس 3 میں جانے سے بچے ہم لگاتار اس بات کی کوشش کر رہی ہیں تو کیا غلطیاں ایسی امریکہ نے کی جسے ہمیں سبق لینا چاہیے کیونکہ بھارت کی اگر جنسنکھیا کو ہم کنسیڈر کرتے ہوئے اس کا جواب تلاشیں تو بھارت کی سٹیٹی بہت زیادہ گمبیر ہو سکتی ہے یہ بات بلکل صحیح ہے بھارت کی سٹیٹی بہت بات بلکل صحیح ہے بھارت کی سٹیٹی بہت زیادہ گمبیر بن سکتا ہے کیونکہ بھارت میں ایک تو پاپولیشن زیادہ ہے دوسری پاپولیشن کا ڈینسٹی زیادہ ہے تو جیسے میں نے کہا امریکہ میں تین چیز ہوا ہے اس کی ایک تو آپ نے نیو یورک دیکھا ہے نیو یورک میں لوگ ڈاؤن دیر کرنے کے قارن دوسرا بات لوگ ڈاؤن کرنے کے بعد بھی اس کو فالو ٹھیک سے نہیں کیا اس کے قارن اور ایک چیز جاننا جرورت بھی ہے کہ نیو یورک پورے دنیا کی سینٹر ہے ہزاروں لوگ کروڑوں لوگ چائنہ سے یورپ سے نیو یورک آتے رہتے تھے جن کی شاید کووڈ پوزیٹیو تھا لیکن کوئی سیمٹم نہیں تھے اسی قارن ایک ایک سپلوشن ہوا نیو یورک میں لیکن دوسری طرح اب دیکھئے لوس انجلیس لوس انجلیس میں نیو یورک سے زیادہ پیشنٹ شروع ہوا لیکن لوس انجلیس کیا 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 کالیفورنیا گورنر نے شکتی سے لوگ ڈاؤن کر دیا پولیس لگا کے جو لوگ نہیں مان رہا تھا ان کو منوایا اور سٹرک کارن پچھلے دو ہفتے سے کیلیفورنیا کیس کم ہونے لگا ہے ابھی پچھلے ایک ہفتے سے کیلیفورنیا پورا پلاٹو کر گیا کوئی نئی کیس دکھائی نہیں دے رہا اگر ہم اسے دوسرے شبدوں میں کہیں اگر بھارت میں کوئی ہاتھ چھوڑ کر وینیتی سی سمجھتا ہے کہ آپ لوگ ڈاؤن کا پالند کریں تو ٹھیک اور اگر نہ سمجھے بھارت دفتی اور ڈنڈے کا بھی افتعمال کرنا چاہیے کہ آپ یہ سجفٹ کرتے ہیں دیکھیں اپسولیوٹلی کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے سب کو سمجھنا چاہیے کہ اس بیماری کا اب تک اس کی ایک ہی ٹریٹمنٹ ہے ایک ہی پروٹیکشن وہ ٹریٹمنٹ اور پروٹیکشن صرف لوگ ڈاؤن ہے جب تک کوئی دوائی ویکسین نہ آ جائے تو اگر کوئی نہ مان رہا ہو تو اس کو لیگل ہی کروانا چاہیے لیکن کرنا ہی کرنا ہے بلکل وہ جو ایک جملہ ہے یہ آپ کو کرنا ہی ہوگا اٹلی کا ایک بار آکرہ میں آپ سب درشکوں کے سامنے اٹلی میں پچھلے چوبیس کھنٹے میں 610 لوگوں کی موت ہوئی ہے چوبیس کھنٹے میں 610 لوگوں کی جان گئی ہے اٹلی میں ہر کھنٹے پچیس لوگوں کی موت ہو رہی ہے یعنی اب بھی اٹلی میں ہر ڈھائی ملٹ کے اندر ایک ویکتی کی کرونا کی وجہ سے مرتی ہو رہی ہے اٹلی میں اب تک کل 18289 لوگ ایسے ہیں جو کرونا کی وجہ سے جن کی مرتی ہوئی ہے ڈاکٹر ہمائے ساتھ اٹلی سے جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر انلداز جی اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہو تو بھارت کو اٹلی نہیں بننا ہے اور یہی کوشش ہمیں کرنی ہے بھارت کو کیا steps ایسے اٹھانے چاہیے جو اٹلی نے کیے اور کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے جو اٹلی نے کیا اور آج وہاں پر mortality rate اتنی زیادہ ہے اٹھانے چاہیے پہلی بارت ہے کہ سبیدر صرفوں کو پہ مری طرف سے نمسکار ابھی جو اٹلی کا جو استیتی ہے یہ بات دیکھا جائے تو پہلے جو سلو سلو میں صحیح پتہ نہیں لگ رہا تھا کیس کو کس طرح سے اس کو شمدھان کیا جائے یا کس کیس طرح کا پیشنٹ کو کس طرح سے ٹریٹ کر کیا جائے پھر بھی یہاں کے سرکار نے جو سکتی اٹھائی اور انہوں نے جو رولز اور ریگولیشن کو جو فالو کروایا سبھی پبلک میں اور پبلک بھی مان گئے ہیں سبھی ادمی اپنے گھر میں رہنے لگے جب امرجنسی لگا آپ کو اس کے بابجود سبھی لوگ جوہسو اپنے فالو کرنے لگے اور اتنی زیادہ سکتی بھی دیا گیا جب کتی نزاری ایورو تک جوہسو یہاں پر فائن جوہسو گھر میں نے ڈال دیا کتی نزاری ایورو تک جوہسو ابھی سبھی لوگ گھر پہ ہیں اور مارٹلیٹی ریڈ جو ہے دیلے دیلے جوہسو کمتے آ رہے ہیں بہت ہد تک کنٹرل پہ چلا گیا اچھا ڈاکچر ڈاکٹر آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا کی مطلب اٹلی یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ یہ بیماری کتنی گمپیر ہے اور اس سے پہلے کہ وہ لوگ ڈاؤن اناؤنس کرتا یا ٹریٹمنٹ پروسیجر کیا ہونا چاہیے یا پروٹوکال کیا ہونا چاہیے تب تک بہت دیر ہو گئی تھی تھوڑا سا دیر ہوا تھا لیکن اس کے بعد جو جیسے ہی شرکار نے جو ہے سو اپنا امرجنسی لاغو کیا اس کے بعد جو ہے شتیتی میں کافی حد تک صدار آ گئی ہے اور یا دی اسی طرح سے رہا جائے بہت ہی جلد ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے سو سمسیہ کا سمادھان ہو جائے گا اور یہ لوگ ڈاؤن جو ہے آپ کو اور ایک آدمی سے دوسری آدمی کے پیچھ کی جو دوری بنانی ہیں یہی سب سے بڑی بات ہے یہاں پہ کس کو مینٹن کیا جائے اور ابھی پابلک میں جو ہے سو یہاں پر اچھی خاصی جاگروک ہے ڈاکٹر ڈاث آپ تو آپ تو بھارت کی تصویریں دیکھ رہے ہوں گے اور یہاں کے آخرے آپ لگاتار جان رہے ہوں گے بھارت میں لوگ ڈاؤن لاغو کر دیا گیا کیا ایک دم رائٹ ٹائم پر ہم نے یہ کیا یا ہم ابھی ہمیں اس لوگ ڈاؤن کو اور تھوڑا بڑھانے کی ضرورت ہے اس کو جو ہے سو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جنتہ میں جاگروکتا ہونا سب سے زیادہ ضرورت ہے یہی نہیں کہ سرکار آپ کے پر سکتی بڑھت رہی ہے لیکن آپ اس کو ماننے کے لیے راجی نہیں ہے یہ سرکار اپنے لیے یہ تھوڑا ہی کر رہا ہے یہ تو جنتے کے لیے کر رہا ہے یہ جنتہ یادی روڑ پہ نکلنا شروع ہو جائے جنتہ یادی دوسرے سے ملنا شروع ہو جائے جنتہ یادی دوسرے کے پاس آنا جانا شروع کر دیا تو پھر تو لوگ ڈاؤن کو کوئی مطلب ہی نہیں رہا ہے میرے کہانے کا مطلب کی اس کو بنایا گیا ہے تاکی پبلک کا سیفٹی ہو اس سے جی اور ایک دوسری کی بیچ میں دوری جو ہے سو بنی رہا ہے اس لیے لوگ ڈاؤن کیا ہے یادی جا سبھی آدمی راستے پہ اُتھر جائے اس کو پولیس کو سکتی جرد بڑھتنا پارے تو پولیس یہ اپنے لیے تھوڑا ہی آپ پہ سکتی بڑھت رہا ہے یہ تو آپ کو یہ یہ تو سمجھانے کی کوشش لگاتار انڈیا ٹی وی کر رہا ہے اور تب ہی ہم الگ الگ دیشوں میں موجود ان ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں جو آپ کو اس ٹھٹی کی گم بھیرتا سمجھا سکتے ہیں ڈاکٹر فنہا ہم بار بار یہ سمجھا رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کے نیاموں کا پالن کریں اگر اگر بھارت میں لوگ ڈاؤن کے نیاموں کا پالن نہیں ہوتا ہے سختی سے اگر لوگ فوشل ڈیفٹنسنگ کی ویلیو نہیں سمجھتے ہیں اور کورونا وائرس کی گم بھیرتا نہیں سمجھتے ہیں تو ڈاکٹر باسو آنے والے دنوں میں بھارت کی سکتی کیا ہو سکتی ہے بہت ہی برا ہو سکتا ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا دیکھیں اٹیلی کی میڈیکل سسٹم دنیا میں بہت ہی اچھا ہے اس ڈیسپائیٹ ڈاٹ پوری نوت اٹلی میں ہزاروں کا موت ہوا ہے قریب پچاس یا ساتھ ڈاکٹروں کا موت ہوا ہے دیکھیں یہ چیز ایمپورٹنٹ جاننا ہے بہت ہی ضروری ہے جی جی وہ ہے ہیومن ٹو ہیومن جو انٹریکشن ہے اس کو ٹوٹل ہی بند کرنا چاہیے تو اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ فیل آئے گا انڈیا میں سپیشلی ڈینجریس اسی لیے ہے کہ انڈیا کی پاپولیشن کی جو کونسنٹریشن ہے مطلب ایک سکوائر کلیمیٹر میں جتنی پاپولیشن رہتا ہے وہ مان لی جی نیو یارک سے پچیز گنا زیادہ ہے جو امریکہ کا لاجسٹ ہے ابھی امریکہ میں بہت جگہ ہے جہاں پاپولیشن کونسنٹریشن نیو یارک سے ہزاروں گنا کم ہے لیکن انڈیا کا پاپولیشن اس سے پچیز سے تیز گنا زیادہ ہے جیسے مینہٹن ایسی جو بھیر بھار علاقہ ہے نیو یارک کا وہاں کی حساب سے تو ایک آدمی کو اگر ہو جائے تو کمیونٹی سپریٹ پورا آگ کی طرح پھیلے گا اسی لیے پولیشن یوز کر کے لوگوں کو سمجھا کے لوگوں کو ایڈوکیشن دے کے سمجھانا چاہیے نہیں بلکل کیونکہ دیکھیں اس کی ٹرانس میشن ریٹ بہت ہائی ہے یہ وائرس کا جو انوکہ پرابلم ہے کہ ان کی ٹرانس میشن ریٹ خوب ہائی ہے جیسے مان لیجیے میں اور آپ ایک ہی کمرے میں ہوں اگر میں کوویڈ پوزیٹیو ہوں اور میں ساس لیتا ہوں تو آپ کو ہو سکتا ہے تو اسی بھلے آپ کو سمٹم ہو یا نہ ہو لیکن میں آپ کو میں وائرس کو فیل آکے اب تک میں پہنچا دوں گا اس کی ہنڈرڈ پسند چانس ہے کیونکہ بائلس کا ٹرانس میشن ریٹ بہت ہائی ہے تو اسی لیے لوگوں کو ایڈوکیشن دینا پڑے گا ایسے جیسے آپ لوگ ٹی وی کا پروگرام کر رہا ہے بہت ہی اچھا کر رہا ہے لوگوں کو پتا چلے کہ کتنی آسان ہی سے یہ بیماری ایک سے دوسرے لوگوں کے جا سکتا ہے اور لوگوں کا جان بھی لے سکتے ہیں ہم ہم انڈیا ٹی وی کے ذریعے ہم آپ ڈاکٹرز کے ذریعے جو الگ الگ دنیا کے کونوں میں موجود ہیں اس کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سرکار اگر کوئی کام کر رہی ہے پرشاہ سن آپ پر سختی برت رہا ہے اگر فیلنگ ہو رہی ہے سوشل ڈیفٹینسنگ ہو رہا ہے لوگ ڈاؤن ہو رہا ہے تو یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے اس کے باوجود آپ یہ سوچتے ہیں کہ چہرے پر ماسک لگا لیا ہاتھوں میں گلوز پہن لیا آپ چلے چلتے ہیں سبزیاں کھرید آتے ہیں پوری کی پوری فیملی نکل رہی ہے ایک ساتھ کام کرنے کے لیے آپ ایک شہر سے دوسرے شہر اپنے پریوار کے ساتھ ٹریول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کتنے بڑے خطرے کو آمنترن دے رہے ہیں آپ نیو یورک کی اٹلی کی سپین کی ان تصویروں سے یہ سمجھئے جہاں پر اتنی بڑی سنکھیا میں لوگوں کی جان جا رہی ہے اور بھارت کی جن سنکھیا کے لحاظ سے آپ یہ سوچ کے دیکھئے سمجھ کے دیکھئے کہ اگر بھارت میں یہ کمیونٹی سپریڈ ہوتا ہے اگر بھارت سٹیج تھری میں جاتا ہے تو کتنا گمبھیر پرینام ہمیں بھگتنا پڑ سکتا ہے اور تب اگر یہ ستھیتی آتی ہے آپ یہ کہیں گے بہت دیر ہو چکی ہے بہت دیر نہیں کرنی ہے اس لیے ہم یہ سمجھ رہے ہیں ایک بار پھر سے ہم اٹلی کا روک کرتے ہیں ڈاکٹر داف جس طرح سے ڈاکٹر برسول یہ اشارہ کرتے ہیں کہ ٹرانس میشن اس بیماری کا ایک انسان سے دوسرے انسان تک پھیلنا اتنا آسان ہے کہ کئی ڈاکٹرز جو اتنے نیاموں کا پالن کر رہے ہیں اس کے باب جود وہ انفیکٹ ہو رہے ہیں ڈاکٹرز کی اس پریفتیتی میں کام کر رہے ہیں اور بھارت کی جنسنکھیا کے لحاظ سے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی ایک بار میں سپین کا آکرا رکھ لیتی ہوں اس کے بار پھر میں اس سوال کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گی سپین میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چھے سو پچپن لوگوں کی کرونا سے موت ہوئی ہے سپین میں ہر گھنٹے اٹھائیس لوگوں کی کرونا سے موت ہو رہی ہے یعنی سپین میں ہر دو منٹ میں ایک بیقتی کرونا سے مر رہا ہے سپین میں کرونا سے اب تک پندرہ ہزار چار معاف کیجے پندرہ ہزار چار سو سیتالیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے ایک جانکاری اور ہے خبر یہ ہے کہ سعودی عرب کے شاہی پریوار کی قریب ایک سو پچاس لوگ کرونا سے سنکرمت ہو چکے ہیں سعودی کے شاہی پریوار سے یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں پندرہ ہزار سے بھی زیادہ اس وقت لوگ ہیں جو وہاں پر گرسٹ ہیں سعودی میں ان میں سے ایک سو پچاس لوگ کرونا وائرس کے سنکرمنٹ سے گرسٹ بتایا جا رہے ہیں اور بتائیے جا رہا ہے کہ سنکرمنٹ سے بچات کے لئے سعودی کے شاہ سلمان جیدہ شہر میں ایک دویپ محل میں چلے گئے ہیں وہیں کراؤن پرنس محمد بن سلمان بھی اپنے کئی منتریوں کے ساتھ سرکشت جگہ پر چلے گئے ہیں آپ گمبھیرتہ سمجھ رہے ہیں چاہے وہ آم انسان ہو چاہے وہ کراؤن پرنس ہو چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہو چاہے وہ کسی دیش کا پردھان منتری ہی کیوں نہ ہو یہ بیماری کسی کو بخش نہیں رہی ہے جہاں پر لاپرواہی ہوئی وہاں درگھٹنا آپ کے ساتھ ہو جائے گی میں اٹلی کا پھر سے رکھ کر رہے ہوں اور یہی جانکاری کے ساتھ ڈاکٹر دا ساپ کا رکھ کر رہے ہوں جو ستھتی ہے اس کی گمبھیرتہ بھارتیوں کو شاید کچھ سمجھ میں آ گئی ہے لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں لوگ اتنی بڑی سنکھیا میں اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں آپ انہیں کیسے سمجھائیں گے سب سے پہلی بات ہے کہ آپ مارکل جو جا رہے ہیں یا کہیں باہر جو جا رہے ہیں تو یہ جدی آپ فیملی میمبر ایدی پانچ آدمی ہیں تو ایدی سبجی لانی ہے یا کوئی چیز لانی ہے تو پانچ آدمی کے جگہ پہ ایک آدمی جو ہے سو نکل کر کے جائے اس کے بابجود جب بائیار جاتے ہیں تو گلوپس ماسک وغیرہ جو یوز کرنا ہے وہ عوشی یوز کرے ہیں مارکٹ سے آنے کے بابجود جب گھر کا گیٹ کھلتے ہیں گھر کے اندر جاتے ہیں تو جوتے کو جو سو باہر رکھا کیجئے ہاتھ کو اچھے ڈھنگ سے جو ہے سو سامور پانی سے جو ہے سو دھوئیے ٹھک ڈھنگ سے اس کے بات جو ہے سو گھر میں پربیش کیجئے دوسری بات جو ہے کہ کوئی جوڑی نہیں ہے کہ گھر میں پانچ آدمی ہیں تو ایک ہی سبجی لانی ہے تو ساتھ ساتھ میں دو آدمی تین آدمی ایک ساتھ نکل جائے ایک آدمی کے نکل میں سے دو سو تین سو چاہر سو گھر کے دوری پیدی کوئی مارکٹ ہے تو جہاں سے جیتنی نزدیک میں ہو سکے وہیں سے جو ہے سو آپ کو کیا کرتا ہے کہ سرکار تو آپ کو شما بھی دے رہی ہے کہ اس ٹیم میں آپ نکلیے تو سرکار جو آپ کے پی جو کڑی جو جو جی وہ سب سے بڑی بات سمجھنے والی بات یہ ہے اور میں نے دیکھا ہوں کیا کرتا ہے کہ نیوز اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بھارت سرکار جو اسٹیپ لیا ہے بہت ہی اچھے اسٹیپ لیا ہے بند کروائے ہیں یدی اس بات کو لوگ نہیں سمجھے اور بھارت سرکار کا جو نینہ ہے یا ڈبلو اے چو کا جو آپ کو پروٹوکول ہے اس کا ایدی فولو نہیں کرے تو اسٹیپ باسطب میں بہت ہی خراب ہو سکتی ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیپ بہت خراب ہو سکتی ہے تو آپ یہ مان کر چلیں ہر گھر تک یہ وائرس پہنچ سکتا ہے کمیونیٹی سپریڈ ہو سکتا ہے اور تب آپ یہ سوچ بھی نہیں پائیں گے یہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ دراصل یہ وائرس آپ کو جکڑ جکڑا کہ آپ مارکٹ گئی تے وہاں سے ہو گیا یا آپ کسی سے ملاقات کرے تے وہاں سے ہو گیا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے سپین کا ذکر کیا تھا اس نے کہا ہی نہیں کہ آپ تو باہر سے جب گھر میں جی 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 جب آپ باہر سے گھر لوٹ رہے ہیں تو آپ کے گھر میں ماتا جی ہوں گے پیتا جی ہوں گے ساس ہوں گے سسور ہوں گے یا جو بھی ہے تو آپ سو ماندی جیے یونگ اس کے ہیں تھوڑا سا آپ کا بڑی کا ایمون سیسٹم جو ہے سو اچھا کام کر رہا ہے جس وجہ سے جو ہے سو آپ کو اتنا جردہ افیکٹر نہیں ہوا پا رہے ہیں لیکن آپ کے تھوڑ جو ہے سو آپ کے ماتا جی ہی بات ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو سکتا ہے آپ بچ جائیں لیکن آپ کے ماتا پیتا آپ کے گھر کے چھوٹے بچے سے گرسیت ہو جائیں اس لئے تھوڑا سا تھوڑا سا اپنی بدھی کو کھولیے تھوڑا سا سمجھداری بڑھائیے اور جو ڈاکٹر صلحہ دے رہے ہیں جو سرکار کہہ رہے ہیں اسے سنیے اور اس کا پالن کریں کیونکہ ہم نے سپین کا آکڑا بتایا تھا اس لئے ریسرچر کبیر مہاجن ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کبیر اس وائرس کے بارے میں اور زیادہ ڈیٹیل میں ہمیں اس لئے سمجھا پائیں گے کیونکہ آپ ریسرچر ہیں کبھی آپ کیا یہ بتا سکتے ہے کہ اس کی کورونا وائرس دراصل ہے کیا یہ کس طریقے سے شریر کے اندر ڈاخل ہو جاتا ہے اس کا ٹرانس میشن اتنا تیس کیوں ہیں ٹیکنیکل فالٹ ہے ایک بار پھر سے ہم کوشش کریں گے کہ کبیر مہاجن تک ہماری آواز پہنچے ہم لگاتار یہ چرچہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیسے بچنا ہے اچھا ڈاکٹر بس ایک چھوٹی سے جانکاری میں آپ سے چاہتے ہوں کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم باہر سے آتے ہیں تو ہم اپنا سارا سمان جو ہم باہر سے لے کر آئے ہیں اسے کچھ گھنٹوں کے لیے الگ چھوڑ دیں اگر دھونے والی بفتو ہے تو اسے سابون سے دھو کر ہم استعمال کر سکتے ہیں فریج میں رکھ سکتے ہیں اپنے کپڑوں کو بدل لیں شوس کو بدل لیں لیکن ایک بات جو ابھی بہت زیادہ چرچہ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ بالوں پر بھی کورونا بائرس کا ایفیکٹ رہتا ہے تو کیا جب ہم باہر سے آتے ہیں ہر بار ہمیں بالوں کو شیمپو کرنے کی ضرورت ہے جیسے ابھی میں سٹوڈیو میں بیٹھی ہوئی ہوں کیا میں جب گھر جاتی ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ بالوں کو شیمپو کرنا چاہیے کپڑے پورے بدلنے چاہیے ہر ہر چیف فالو کرنی چاہیے بات یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ کورونا بائرس کسی بھی سرفیس کے اوپر دس یا بارہ گھنٹہ رہ سکتا ہے ہوا میں دو سے تین گھنٹہ رہ سکتا ہے اور کبھی کبھی الگ الگ سرفیس جیسے کاٹ کے اوپر کو اسٹیل کے اوپر دو یا تین دن تک رہ سکتا ہے تو دیکھئے بال کی بال میں اگر ہے یا کپڑے میں اگر کپڑے تو آپ نے فیک دیا دھود لیا ہے وہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے جو ایمپورٹنٹ ہے کہ اگر اپنے بال میں ہاتھ لگایا پھر اسی ہاتھ کو اپنے نا کیا مو میں دیا تو وہ ٹرانسمنٹ ہو جاتا ہے تو وہ نہیں کرنا چاہیے ایک تو ہاتھ جہاں بھی آپ ہاتھ لگائیں گے دن میں پانچ یا چھے بار ہاتھ دھونا ہے جیسے مان لیجے دروازہ کھول رہا دروازہ کی ہینڈل سے آپ نے دروازہ کھولا تو ترند ہاتھ دھو لیجے کیونکہ اس دروازہ میں اگر کرونا وائرس ہے اور اسی ہاتھ کو آپ نے اپنے ناک یا مو میں لگا لیا ہے تو انفیکشن ہو جائے گا اور ایک چیز بہت ایمپورٹنٹ جاننے کے لیے ہے لوگوں کی کامن فیلنگ ہے جب باہر جاتے ہیں وہ لوگ ماسک پہن کے جا رہا ہے اسی لیے ان کی کرونا ہونے کا چانس کم ہے یہ گلت انفرمیشن ہے جی 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 میں ایک بار ڈاکٹر بس سپین کا رکھ کر لیتی ہوں کیونکہ اب سمیں بہت کم رہ گیا ہمارے ہمارے ساتھ ابھی ابھی ہمارے ساتھ کبیر مہاچن جڑے ہیں کبھی ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ کرونا وائرس کا نیچر کیا ہے یہ کیوں اتنا جلدی ٹرانسمنٹ ہوتا ہے اور اگر اس کا ٹرانسمنٹ ایسا ہی رہا تو ستھی بھارت کے لیے کتنی گمبھیر ہو سکتی ہے دیکھیں یہ بہت نیا قسم کا وائرس ہے جس سے ہم پیل کر رہے ہیں اس میں ابھی بہت limited research بھی ہو پائی ہے مگر اسی limited research میں ہم نے بہت جلدی ہی آگے بڑے ہیں اور تین مہینے کے اندر ہی اس میں human trial ہو رہا ہے اسی vaccine کا تو یہ بہت بڑی بات ہے اور اگر میں سپین کا experience بتاؤں میں یہاں پہ رہتا ہوں اور یہاں پہ ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ case ہو گئے ہیں مگر اچھی بات یہ ہے کہ پچاس ہزار سے زیادہ recovery بھی ہو گئی ہے اور انڈیا میں بہت اچھا کام کیا ہے انڈیا گورنمنٹ نے بہت ہی proactive رہے ہیں انڈیا گورنمنٹ کیونکہ سپین میں میں دیکھا یہاں پہ governance بہت اچھی ہو رہی ہے مگر انہوں نے شاید تھوڑا late steps لیے اور اسی وجہ سے یہاں پہ بہت فیل گیا ہے یہ وائرس اور community transmission کب آیا اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ہے انڈیا میں ابھی بھی ہم شاید stage 2 اور stage 3 کے بیچ میں ہیں مگر سپین میں ہم بہت ہی جلدی stage 3 پہ ہی سیدھا آ گئے تھے اور شاید اس سے زیادہ بھی تب ہی یہاں بہت cases فیل گئے ہیں اور آئی سیوز میں اب جا کے پچیس دن lockdown ہو گیا ہے اب جا کے آئی سیوز کی حالات hospitalizations کام ہو رہے ہیں اور اسٹی تھوڑی اب stable ہو رہی ہے اچھا کبیر آپ ایک بات اور بتائیے گا کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپین میں community transmission کیسے ہوا یہ پتہ ہی نہیں چلا تو وہ کون کون سے چیزیں ہیں جس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کیونکہ بھارتیوں کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کی community transfer اگر ہوتا ہے transmission ہوتا ہے تو پھر کیا سٹھیتی ہوتی ہے دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا کی بہت یہاں social ہیں لوگ اور یہاں پہ مارچ کے جس شہر میں میں رہتا ہوں وہاں در لوکل festival ہوتا ہے جس میں بہت گالری ہوتی ہے بہت music ہوتا ہے dance ہوتا ہے اور یہاں کی سرکار میں یہ ہونے دیا 10 دی کے لیے اور جو مدرد جو رازدانی بہتے ہیں وہاں پہ بھی بہت بھی بہت پرنیس پہنے کی انہوں نے women's day کے پرنیس تھے آٹھ مارچ کو ہوا جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے تو انڈیا نے کیا کیا ہے گورنمنٹ نے ہی ایسی چیزیں پہ روک لگائی ہے انڈیا نے ٹرینز ٹرمیسٹک ٹراؤل سب بینٹ کر دیا جو بھی یہاں پہ تھوڑا لیٹ ہوا اور یہاں پہ اٹلی سے اتنی اچھی کنیکٹیوٹی ہے کیونکہ یہاں پہ بارٹر سارے کھلے ہیں یورپ میں دیشوں کے تو اٹلی کی جو فلائٹیں ہیں وہ بھی یہاں پہ انہیں کافی تائم بار میں ہوں ہم کبھیر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت نے ان تمام دیشوں سے سبق لیا ہے کہ کن کن موچوں پر ہمیں کام کرنا ہے اور اسی میں سب سے بڑا سٹیپ یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن کے بعد ہوت سپوٹ کی سکریننگ ہوت سپوٹ سکریننگ کے بعد رینڈم جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس سے ہم اس پر روک لگا سکتے ہیں لیکن ہمیں کانٹریبیوشن چاہیے آم جنتہ کا ہمیں سہیوگ چاہیے آم جنتہ کا کہ وہ اپنے اپنے گھروں پر رہے اور سرکار کے اس پورے کام میں اپنی ایکٹیو ذمہ داری اپنی بھاگے داری کو نبھائیں بہت بہت دھنے بات آپ سبھی لوگوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور یہ جانکاری بھارتیوں تک پہنچانے کے لیے کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہمیں فیس 3 سے بچنا ہے اگر ہمیں اس طریقے کی ساموہی قبرستانوں سے بچنا ہے میں ایسے شبدوں کا استعمال بار بار اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آپ آپ ڈریں کیونکہ اگر آپ ڈریں گے تبھی شاید آپ گھر میں رہیں گے آپ نے دنیا بھر کے دیشوں کے ریپورٹ دیکھی امریکہ سپین اٹلی کیسے بے بس ہیں آپ نے یہ دیکھا